ناظرین وطن عزیز پاکستان میں انسانی سمگلہ لوگوں کے ساتھ بے روزگار عوام کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں ان کا طریقہ واردات کیا ہے روزگار کا لالچ دے کر بیرون دنیا دوسرے ممالک میں بھیجتے ہوئے وہ نوجوانوں کے ساتھ کیسے اور کیا کچھ کرتے ہیں ظلہ رحیمیار خان سے تعلق رکھنے والی نامر اداکارہ شاہینہ خان شاہینہ خان کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا کیسے ہوا کس نے کیا جو اس وقت سعودی عرب کی شمسی جیل میں قید ہے سزائے موت ہو چکی ہے کیا اس قسم کے مسئلے کا جو ہے وہ کوئی صد باپ ہو سکے گا یہ جو انسانی سمگلن کرنے والے گروہ ہیں انہیں کوئی پکڑے گا اصل گروہوں کو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ لالچ میں روزگار کے لالچ میں بغیر کچھ دیکھ کے سمجھے ایسے رمانہ نہ ہو پڑے اور پھر کسی کی چیز ساتھ لے جانا پھر نتائج اس قسم کے ہی تل خواہ سکتے ہیں آئیے سنتے ہیں شاہینہ خان کی اے ظلم کی جو دحسان ہے انسانی سمگلنگ والے گروہوں نے جو واردار ڈالی ہے شاہینہ خان کی زبانی اس واردار کے بارے میں سنتے ہیں کیا کہتی ہے اسلام علیکم میرا بھائی خانپور کٹورے کا ریاشی جعفر حسین اس کی اور احمد کی دوستی لگی کراچی کام کیلئے چونے کے کام کیلئے مزدوری کرتا تھا وہاں پہ اس نے دلاسہ دیا یہ کام چھوڑو میں تمہیں لے چلتا ہوں ملتان کبیر والا ملتان کبیر والا ادھر لے چلتا ہوں ادھر جا کے کام کرتے ہیں بھائی وافسی آ گیا خانپور کٹورے پھر کچھ عرصے بعد احمد آ گیا خانپور کٹورے سے لے گیا اسے کبیر والا کبیر والا رکھا اسے اسے کہتا ہے میں تمہیں نہ سودیا بھیج دیتا ہوں تم وہاں جا کے نا ڈریولی کرو تو کبیر والا سے لے گئے اسے پشاور پشاور جا کے ایک پتھان کو دے دیا جعفر حسین کو جعفر حسین جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا مجھے نا گھار کال کرنے دو میں اپنے گھار بتا دوں بھی مجھے نا پشاور لے آئے تو احمد اور رانہ اینش لے گئے تھے کبیر والا سے پشاور جعفر حسین کو اس نے کہا نہیں تم گھار کال نہ کرو سودیا پہنچ کے کال کال لے نا تمہیں وہاں ڈریولی کے لیے بھیج رہے ہیں ادھر کب تک دھکے کھو گے مزدوری کرو گے تمہیں ہم ادھر بھیج دیتے ہیں ادھر جا کے اپنے گھار کال کال لے نا جب پشاور سے انہوں نے بٹھا دیا سودیا تو کہتے ہیں یہ گفٹ لے جو کفیل آئے گا تمہیں لینے کیلئے ائرپورٹ پہ یہ گفٹ اسے دے دینا یہ گھڑ اسے بہت پسان دے یہ گھڑ اسے گفٹ کر دینا تو وہ تمہیں ڈریولی پہ راکھ دے گا پشاور ائرپورٹ تو ہے ہی پتھانوں کا اس پتھان نے ادھر سے بٹھا دیا رانہ اینش اور جو احمد ہیں اس کا پیسہ پتھان سے لے کے کبیر والا وافسی آگے اسے پتھان کو دے آئے پتھان نے پشاور ائرپورٹ سے اسے کیلئے کار کے بھیج دیا سو دیا بھی تمہیں بھیج رہے ہیں ڈریولی کے لیے جہاں وہاں جاؤ گے تمہیں کفیل آئے گا لینے وہ تمہیں ڈریولی پہ راکھ لے گا اپنے بنگلے پہ جب وہ وہاں پہ پہنچا جدہ ائرپورٹ پہ تو وہاں پہ پکڑا گیا جدہ ائرپورٹ پہ انہوں نے کہا تلاشید ہو وہ سیدھا سادھا سا ہے دو بچے یہ ایک یہ بیٹا ہے ائرپورٹ پہ تلاشی لی تو گھوڑ نکلا وہاں سے گھوڑ سے چار کلو کی آئیز کی برامتی ہوئی اسے نہیں پتا تھا اس نے انہوں نے پوچھا یہ کس نے گھوڑ دیا اس نے کہا پتھان نے مجھے بھیجا ہے یہ گھوڑ اس کا ہے مجھے نہیں پتا یہ گھوڑ کس لیے دیا ہے تو انہوں نے پوچھا بھی یہ کس لیے دیا بھی کسے دینا اس نے کہا یہ مجھے دیا ہے بھی کفیل کو جا کے یہ گھوڑ دے دینا اور وہ تمہیں اپنے گھر کام پہ رکھ لے گا اپنے بنگلے پہ جب انہوں نے گھوڑ کھولا تو اس میں سے آئیز برامت ہوئی ہے چار کلو اب میرے بھائی کو میرے بھائی کی کال آئی وہاں سے شمشی جھیل سے انہوں نے کہا بھی مجھے نا سزائے موت سنائی ہے میرا کوئی کسور نہیں ہے جو بھی کسور ہے احمد اور رانہ اینش کا ہے رانہ اینش جو ہے احمد کا بھائی ہے جو یہ میرا بھائی کے ملا کہ یہ پچیس بندے انہوں نے پتھان کو دیئے پشاور میں سپلائی کیئے احمد نے اور رانہ اینش نے ہم نے ادھر سے ڈیٹے نکلوایا کھانپور کٹورا میں درخواست دی پلیس والوں کو بتایا پھر پلیس والوں نے کہا ہمیں ڈیٹے نکلوایا کے دو ہم نے لکیش نے نکلوای وہ نکلی کبیر والا کی پہلے کبیر والا بٹھائے رکھا پھر کبیر والا سے پشاور لے گئے پشاور کوئی ہوتل ہے جہاں پہ وزیر مشیر ٹھیلتے ہیں وہاں داس دن ہم نے لکیشن نکلوای داس دن ادھر بیٹھا رہا ہے ہوتل پہ ادھر بٹھا کے رکھا ہے اسے پھر ہم نے پلیس والوں کو کہا ڈی ایس پی صاحب کو کہا بھی ادھر چلیں سارجی چھاپا مارے ہمارے بھائی کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا وہ تو جو ہے آپ کا بھائی تو چلا گیا سو دیا ہم نے کہا بھی بھائی کے پاس تو ایک کر پیا نہیں تھا تو بھائی کیسے سو دیا جا سکتا ہے پھر ڈیٹے نکلوای پھر ہم نے لکیشن نکلوای پلیس والوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا بلکل نہیں دیا انہوں نے بھیجا وہ وہاں پہ پکڑا گیا اس کا کوئی قصور نہیں ہے سارا قصور احمد اور رانے ایش کا یہ دونوں بھائی ہیں یہ ہمارا بھائی ملا کے انہوں نے پچیس بندے سپلائی کی ہیں وہ بھائی نے ادھر سے شمشی جیل سے ہمیں کال کا کے بتایا بیرانے ایش نے مجھے بیچا ہے اور احمد نے مجھے پتھان کو بیچا اور پتھان نے مجھے ادھر بھیجا گھڑ دے کے گھڑ میں سے برامتی ہوئی ہے آئیز کی چار کلو کی برامتی ہے اور میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے اللہ کا واسطہ ہے ان بچوں کیلئے میں شباہ شریف کو ہاتھ بان کے شباہ شریف صاحب کو روکیسٹ کرتی ہوں جتنے ہمارے صدر ہیں وزیرعال ہیں سب کو روکیسٹ کرتی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے بھائی کو چھوڑوا دے میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے یتیم ہے میری امی نے پالا ہے پوسہ ہے کھالا ذات بھائی ہے اللہ کا واسطہ ہے اسے چھوڑ دیں ہم یہی اپیل کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اللہ کا واسطہ ہے میں اپیل کرتی ہوں رانے عائش پہ اور احمد پہ پلچہ دیں کاروائی کریں اتنے پتہ نہیں کتنے بندے انہوں نے بیچے ہوں گے کتنے سپلائی کی ہیں کتنی ہمارے جیسی بہنے رو رہی ہیں کتنی ماہیں رو رہی ہیں جیسی میری ماں رو رہی ہیں جیسے میری ان بچوں کی ماں بھابی رو رہی ہیں اتنی بری حالت ہے اللہ واسطہ ہے احمد کو اور رانے عائش کو پکڑے ہمارے پاس سارے ڈیٹے ہیں ہمارے پاس لوکیشن ہے ہمارے پاس ان کی وائز ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کا بندہ جو ہے وہ پتھان کو دے دیا ہے ساری وائز ہے ہمارے پاس سارے ڈیٹے اللہ کا واسطہ ہے ان بچوں کی طرف دیکھیں ہم پہ تار سکھائیں